طاقتِ حمد کا دی حصول اللہ کا جنڈا وہ جنڈا امتِ خیر الورا کے مہربانوں کا وہ جنڈا ملتِ پیزا کے سچِ پاسِ بانوں کا وہ جنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے عزیزانوں کا وہ جنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا اسی جنڈے کے سائے میں بنائے وان علیت اسی جنڈ میں سے قائم ہے مطن میں شان علیت میں وہ لہرات نعرہ تدبیر ہندوستان ہندوستان قومی یقیہتی علماء اکرام ہندوستانی عوام بیدار 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 الحب للہ نبیدر ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکد عليه بیدار ونعود باللہ من شنور انفسنا ومن سیئات اعزادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادی له ونشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك لا. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اما بعد علماء کرام اور اسٹیت پر بیٹھے ہوئے مختلف بارمیوں اور مختلف تنظیم اور مختلف مذاہب کے معزد اور مخترم حضراء اور اسی طرح جمعیت علماء ہند کی دعول پر ملک کی موجودہ صورتحال کی اپنے دل میں خلش رکھتے ہوئے اتنا بڑا جمع غفیر جس کو آج تکیس سے پہلے اس حال کی درو دیوار نے کبھی نہ دیکھا ہوگا اور میں ان تمام حضرات کا دل و جان سے شکریہ آجا کرتا ہوں اور ملک کی موجودہ صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے جس گھٹن کو محسوس کر کے آج آپ لوگوں کو دعوت دیائیں تاکہ ہم اپنی آواز کو ملک کے گوشے گوشے میں اور اقلیت اور اکثریت کے حل کھل تک پہنچا سکیں تاکہ ہمارا یہ ملک اپنی قدیم روایات اور گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ امن و امان اور افوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندہ رہ سکیں آپ نے ہماری اس دعوت کو قدر کی نظر سے دیکھا اور آپ ہماری دعوت پر یا تجریف لائے میرے محترم بزرگو ملک کی موجودہ صورتحال جمعیت علماء ہند ہی نہیں مختلف ملک کی اقلیتیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو سیکولیرزم کو بنیاد بنا کر اپنا قدم بڑھاتی آئیں جیتی آئیں زندہ رہتی آئیں وہ یہ محسوس کر رہی آئیں کہ اس ماحول کے اندر جو گھٹن ہے وہ ملک کو بربانی کی طرف لے کر چلنے والی ہے ملک کے اندر سلامتی امن و شانتی وہ ختم کرنے والی ہے آج ملک کی صورتحال کیا ہے میں اگر یہ کہوں کہ ملک کی آزادی سے پہلے یا ملک کی آزادی کے بعد پیسٹ ستر سال کے اندر ملک کی وہ صورتحال نہیں تھی پھر کمرستی کا وہ ننگا ناچ نہیں تھا جو آج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی مبالخہ نہیں تھا صحیح ہے آزادی کے بعد ظلم و تشدد ہوا سرحد کے اس پار مسلمان ظلم و تشدد کا شکار بنا سرحد کے اس پار ہندو اور خاص طریقے پر سکھ ظلم و تشدد کا شکار بنا لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا سب شمالی ہی دوستان کے اندر تھا جیسے جیسے ہمارا ملک سرحد سے دور ہوتا جاتا تھا ویسے ہی ویسے افوت بھائی چاری ساتھ رہنا پیار و محبت کے ساتھ رہنا یہ سب چیزیں اپنے جگہ پر موجود تھی ملک کے اندر آج کی صورت حال یہ نہیں آئے ہمیں کیا مصیبت تھی کہ ہم نے اس وقت نہیں بلایا آج ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے سینے کے اندر درد کے ہوئے آج سارا ملک شمال سے دے کر جنوب تک مشرق سے دے کر مغرب تک قلب محسوس کر رہا ہے غدر محسوس کر رہا ہے خوف و حراس ہے اقلیتوں کے اندر خوف و حراس ہے غسنین اقلیت کے اندر کرسٹین اقلیت میں سب سے زیادہ خوف و حراس ہے مسجدوں کو کھایا جا رہا ہے کرسٹینوں کی عبادت گاؤں کو آگ لگائی جا رہی ہے مسلمانوں کے گھر واپسی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے غانی جی کو انگریز کا پٹھو بنایا جا رہا ہے تمام صورتِ حال ملک کی آزامی کے بعد پیسان سال کے اندر یہ صورت نہیں آئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر نراج ہے راج نہیں ہے یہ پروگرام کہ ملک میں گھر واپس لایا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اور کرسٹین اس ملک کے اندر باہر سے نہیں آیا یہ بتا رہے ہیں گھر واپسی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے باگ دادا پر دادا ایک ہی تھے یہ اپنے دل اور من کی اچھا ہے کہ کسی نے سکھ درم کو ہرتیار کیا کوئی مسلمان بن گیا کوئی کرسٹین بن گیا لیکن ہماری تحضیم یہ تھی کہ ہم گاؤں در گاؤں آپس میں بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے ایک ہی باپ کی اولاد تھے تو سکھ کے اندر شڑی کرتے تھے آج کی صورتحال انتہائی تباہ کن صورت ہے آج وہ کہتے ہیں کہ بیس کروڑ مسلمان کو ہم اسلام سے نکال کر ہندو بنا لے گے پانچ کروڑ کرسٹین کو ان کے مذہب سے نکال کر ہندو بنا لے گے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ بھی آئے کسی مسلمان اور کرسٹین کو ماں کا دودھ دیں کہ ہائی کیا کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے وہ مل جائیں گے بھٹ جائیں گے ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا وہ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں ہوگا لیکن ملک کے اندر امن و امان کو آگ لگانا چاہتے ہیں وہ خورت اور نیار کی ہماری پرانی تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جب یہ علماء ہند یہ سمجھتی ہے کہ اگر نفرت کی بنیاد پر ملک پہلے دو ٹکڑے ہو چکا ہے تو آج پھر اگر نفرت ملک کے اندر ہوگی ملک کے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں آئے کہ اقتدار کی پرسی پر کون ہے ہم پیجے پیجے اقتدار کی مخالفت کیوں کریں ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں ہمارا کام اسمبلی اور قادریا میں نہیں ہے جب یہ علماء ہند تو خالص ایک مدہبی جماعت ہیں لیکن میں آپ کو یاد نہیں لانا چاہتا ہوں جو پرانے لوگ ہیں جماع کی لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہماری آزادی کی لڑائی پچیس پچاس سال کی نہیں ہے ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے دیر سو سال پر قربانی نہیں ہے اور ہم نے دس بیس ہزار نہیں ہے صرف اس ڈلی کے اندر تینٹیس ہزار مسلمانوں کو اکتارہ سو ستاون کے اندر ہاں سی دی گئی قتل کیا گیا اور یہاں سے باہر نکل کر گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا مراد آباد کو دیکھو آج بھی وہاں قبلستان ہے جن شہید شہیدوں کی مٹی اتنے قتل کیے گئے کہ مدیوں کے خون سے سرک ہو گئی یہ سب کچھ ہوا ہماری جنگ آزادی کے لیے قربانی اٹھارہ سو تین سے لے کر انیس سو سیتاریس نکھیں کانگریس کا وجود نہیں تھا کانگریس تو اٹھارہ سو تیرہسی اور پیچاسی کے اندر اس نے جنم لیا ہے لیکن جیسے کانگریس نے جنم لیا فورا ہم نے آگے بڑھ کر کے کانگریس کو اپنی مٹھی کے اندر لیا کانگریس کی پیچاسی کی جو تجوید ہے سب سے پہلی بمبئی کے اندر کجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو جنم کس لیے دیا آزادی کے لیے نہیں آج وہ تجوید موجود ہے اس کو پڑھو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور ملکہ وکٹوریا کی حکومت کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہو گئی اٹھارہ سو اکتیس اور اٹھارہ سو ست داون کے جہاد کی وجہ سے کانگریس کو جنم دیا گیا تاکہ اس غلط فہمی کو دور کر سکے یہ ملک کی آزادی نہیں ہے یہ ہمارا جب ہم تھا ہم نے کانگریس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مجبور کیا کہ کانگریس اس جگہ آئے جہاں سے ہم اسی سال سے قربانی دے رہے اور ملک کی آزادی کے لیے پڑھی ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے ہم نے کانگریس کو پڑھا کیا اور اگر سنت انیس سو تیس کے اندر کانگریس نے کسی آئی سی تجویز کو پاس دیا جس کے اندر مکمل آزادی وطن کی بات نہیں تھی جب یہ علماء ہند فولا پیچھے ہوتی اور ہم نے اعلان کیا کہ ہم تمہاری اس تحریک کا ساتھ نہیں دیتے اس تجویز کا ساتھ نہیں دیتے ہمیں مکمل آزادی وطن سے کم کوئی چیز منظور نہیں ہے ہمارے پاس موتی لار نیلو کے خطوط ہیں جو اس وقت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس انہوں نے لکھے ہیں جب جمعیت علماء الگ ہوئی فولا اگلے انجلاس کے اندر انہوں نے کہا یا ہم نے لاہور کے انہوں نے جو تجویز منظور تھی تھی ہم نے اس کو رابی دریا کے اندر ڈبو دیا اب ہم آپ کے ساتھ ہیں مکمل آزادی وطن کو لے کر آگے بڑھیں پھر جمعیت علماء اور کانگریس نے ایک دوسرا ایک ساتھ دیا آج کانگریس جانتی نہیں ہے ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے ڈیر سو سال تک خوربانیں آ دی ہیں اور ہماری مخالفت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کرسی کے اوپر کون بیٹھا ہے ہماری مخالفت کی بنیاد یہ ہے ہم جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب آجا تھا جواہل لال نہرو ان کے والد بنردوار ملکی لال نہرو گانگی جی ہم یہ عہد لیتے چلتے تھے ہمیں یقین دلاؤ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا جو دستور بنے گا وہ دستور سکر دستور ہوگا یا ملک ہندو اسٹریٹ ہوگا اگر ملک ہندو اسٹریٹ ہوتا ہے حمالت ہوتی ہماری قربن یوکیب کا اتنا وزن تھا یہ سمجھا جاتا تھا یہ حقیقت تھی کہ اگر جمعیت علماء اہد ملک کی آزادی سے الگ ہوگی جد و جہد کو چھوڑے گی وہ انگریس ملک کو آزاد نہیں کرنے گی بار بار اہد کرنے چلتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دستور سکر دستور ہوگا ملک آزاد ہوا یہ بدقسمتی ہے کہ ملک تقسیم بھی ہو گیا جمعیت علماء اپنے وسائد پر قائم رہی اور ہم نے کہا کہ ملک کا دستور سکر دستور ہوگا طاقتیں اٹھتیں جو یہ کہتی تھی کہ مسلمان نے اسلام کے نام پر حق لے گیا اب ہمارے ملک کا دستور سکر دستور ہوگا ہم پکڑ کر بیٹھ گئے گانگی جی کے ہاتھ کو جوائلہ نہیوں کے ہاتھ کو ہم نے کہا جو ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو تقسیم ملک کے اوپر دستخط تم نے کیے ہم نے نہیں کیے تھا تم اس کے جمعیت آیا ہماری یہ بات اتنی مضمون تھی اور وہ لوگ صاحب حق کے حق کو پشچاننے والے تھے ہمارے اس مطالبے کے اوپر انہوں نے سر تسلیم کو خم گیا اور ملک کا دستور سکر دستور بلا یہ جمعیت علماء ہند کی طاعت ہیں جو لوگ اس کا امکان کرتے ہیں وہ قدو ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ سے نواقف ہیں کتابیں موجود ہیں پڑھو لائبریلیوں کے اندر اخبارات موجود ہیں ان کو پڑھو مولانا ابو الخلام آزاد جمعیت علماء کی وحید کمیٹی کے ممبر ملک کو کیا دیا مولانا ہندو الرحمان صاحب نے کیا دیا مفتی کی فائد اللہ نے کیا دیا مولانا مدنی نے کیا دیا بڑھو اس تاریخ کو اس لیے یہ بات کہتے ہیں ہم نے ملک کو سکھنر دستور دیا کیوں دیا ملک کے اندر اکثریت تنہا نہیں ہے یہ ملک اقلیتوں سے مل کر بنائے اس کے اندر اتنی اقلیتیں ہیں اگر وہ اقلیتیں جمع ہو جائیں تو جو اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں وہ اقلیت میں آ جائیں گے نارے تجمیر قومی اقیحتی جمعیت علماء جمعیت علماء مولانا ارشاد مدنی جائے کر رہے ہو میں یہ بات کہتا ہوں ہم اب ہم دستور کے محافظ ہیں ہم ملک کے اندر سے کل دستور کو زندہ رکھنا چاہیے اس لیے نہیں کہ ہمیں پارڈیامنٹ میں جانا ہے اسمبلی میں جانا ہے نہیں ہم پارڈیامنٹ اور اسمبلی کے نہیں ہیں ہاں دیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مدہبی تشخص کے ساتھ مسلمان کرسچن سکھ کوئی بھی اقلیت اگر زندہ لے سکتی ہے اپنی مدہبی علامت اور تشخص کے ساتھ تو سکولر ازم کے اندر زندہ رکھنا ہے ہنڈی سٹیٹ پر زندہ نہیں رہی ہمارا یہ نگریہ ہے اس لیے ہم اس ملک اپنے ملک کے سکولر دستور کی حفاظت کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے یہ ہمارا مدہ ہے مان لیجے اگر ملک کی سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہو جائے خدا نہ خواستہ تو سکولرزم کو آگ لگا دے مسلمان اس رکھ بھی اپنے جان اور دن کی بادی لگا کر سکولرزم کی بادی لگا کر سارے تکلیر یہ مسئلہ پارٹی امینٹ اور اسمبری کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہمارے باپ کا ادا نے اسلام کو قبول کیا ہم اسی اسلام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں ہمارا اگر خدا سے دعا ہے کہ ہم مریں تو آخری سانس ہمارا لا ایلہ ہے بلاللہ عمد العزو اللہ کیوں مرے اس کے بغیر ہماری زندگی کوئی نمی نہیں ہے میرے بھائی آج کی جو صورتحال ہے وہ بھیانت صورتحال ہے کہیں یہ ہوتا ہے وہ اکسی کا پروگرام کہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کو اس کے ووٹ سے محلوم کرنا کرسچن کو بوٹ سے محلوم کر دو بودشت کو بوٹ سے محلوم کر دو کیا مطلب ہے کیسے بوٹ کو محلوم کر دو یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا صرف مذہب کی بنیاد بل جبکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں کوئی دراکلی ایسی نہیں ہے جس نے اسلام کو قبول نہ کیا چاہت ہندو ہے مسلمان بھی ہے گوجر ہندو ہے مسلمان بھی ہے تھاکل ہندو ہے مسلمان بھی ہے لالا ہندو ہے مسلمان کشمیر میں دیکھو پرہمن ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے ہر برادر ہندو ملکی آئے تھا ہم ہمیشہ تھے اس ملک کے رہنے والے ہیں کوئی شخص تنہا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ہندو ہے ملک کے دستور کو آگ لگانا چاہتا ہے ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے منظور نہیں ہے ہمیں ہم اپنی جان کا آخور کا آخری خطرہ بہائیں گے ملک کے ساتھے ہیں سمجھتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ملک کے غدار ہیں ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں کبھی بابری مسجد کا نام لیتے ہیں کبھی گیان و آفی مسجد کا نام لیتے ہیں کبھی مسلم پریسلن لوگ کو ختم کر کے ایک لوگ کے ماتہ چلنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ملک سیکولر نہیں ملک ہندو اسٹیٹ بن جائے کیسے ہو سکتا ہے ہم لیں جمعیت علماء نے پہلے دن سے اس سبسلے کے اندر اس کے کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہی ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا اور اس کے اندر ملک کی ہر عقلیت کو اپنے دستور اور اپنے لوگ کے اوپر زندگی اکتابنے کا ہاتھ ہونا آج اس طرح ہی یہ باتیں اٹھ رہی ہیں اور یہ صرف ایک مٹھی بل فرق پرس طاقتوں کی طرف سے اٹھ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سزائیلز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور مذہب کے نام کے اوپر کوئی سمجھتے ہیں کہ ملک کا ایک طبقہ جو بے پرہا نکھا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر ووٹ کی طاقت ہے وہ اس کو متحد کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو متحد کر کے اپنی چودراہت اور اپنی کرسی کو محفوظ کر سکے میں یہ مانتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں مجھے اس ظلمت اور اندھیرے کے اندر جو نوشنی کی چھنگائی اگر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فدقہ پرست مٹھی بردامتوں نے گھر واپسی کا پروگرام بنایا بڑا شور ہوا لیکن دس پندرہ دن کے بعد مجھ گیا انہوں نے کہا کہ گانی پٹھو دائیں گے اس کا مطلب ہے ہندو اور مسلمان کی ڈیر سو سالہ آزادی وطن کی جنگ کو انہوں نے آگ رہا دی لیکن دس پندرہ دن کے بعد آج کوئی یہ بھی نہیں اندر تھا مٹ گیا انہوں نے کہا کہ بورٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے لیکن کسی نے اس کو نہیں مانا اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ یہ فدقہ پرست جو آگ لگانا چاہتے وہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں ملک کی اکثریت فدقہ پرست نہیں اور مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت ام امام کو چاہنے والی ہے یہ مطلب ہے اس کا اس کے سواب جا مطلب ہو سکتا ہے ونہا اب تک تو ملک کے اندر آگ میں چاہتے ہیں وہ جو جادوں اٹھاتے ہیں جو آگ لگاتے ہیں مسلمان نہیں ملک کی اکثریت خدوس آپ کو بچھا دیتی ہے میرے بھائی انہوں نے کہا کہ گاندھی جی انگریز کے پھٹک ہوگے ٹھیک ہے تم نے گاندھی جی کی شخصیت کو مجنوع نہیں کیا تم نے ملک کی آزادی کی وہ جنگ جو ڈیر سو سال تک کی تھی جس آدادی کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی جوانی دے گی لاکھوں بچے عقیم ہو گئے ان کی مائیں بیوہ ہو گئی تم جیسے ناعاقبت اندیش ام امام کے دشمن دنیا سے غافل ناواطف لوگوں نے پوری آزادی وطن کے جہاد کو آگ لگا رہے ہیں اس کے دنہاق آنے یہ کی بات نہیں ہے اب کہنے والا کہتا ہے ارے بابا تم یہ تو بتاتے تمہارے باب دادا نے آزادی وطن کے لیے کیا کیا ہے کہنے نہیں سکتے بتاؤ کہاں ہے پی جے پی جے لیڈا کہاں ہے آنے سیس کے لیڈا آؤ میدان میں کہو انہوں نے اس ملک کی یہ رنگوں کے اندر اپنے خون سے اسے سہلا پیاؤ مثالیں پیش کرو تمہارے پاس جا ہے ہم کہتے ہیں ہم ٹھوکتے کہہ رہے ہیں ہماری ایک تاریخ ہے کون ہے جو اس تاریخ کے اوپر پانی پیر دیں ہمارے اندر یہ طاقت ہے ہمت ہے ہم کہہ رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں ہماری ایک تاریخ ہے ڈیڑھ سو سادہ تاریخ ہے ہم اس تاریخ کی بنیاد ہے تمہارے پاس اگر اس تاریخ کا دسوان حصہ پیش کرو تم نے کیا دیا ہے ہمیں حق ہے ہمارا ہے ہم اپنے بلک کے لئے دربانی دے چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر دربانی دے لیں مالانا ارشد مدنی قدم بلہاؤ مالانا ارشد مدنی قدم بلہاؤ مالانا ارشد مدنی قدم بلہاؤ میرے بھائی آج یہی جیل نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آج نیا مسئلہ آئے نہ ہلو یونیورسٹی کا مسئلہ ہے ہم اس کے اندر شریک نہیں ہوئے اور ہم نے دل و جان سے شریک ہونے کے باوجود ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا میں نے جمعی طلبان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس ڈڑائی کے اندر جو آباس کو دبانے کی ہندو اسٹین کی طرح ملک کو لے جانے کی آزاد یہ رائے کو دبا دینے کی ایک جنگ ہے اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو یہ طاقتیں جو ملک دشمن ہیں یہ فوراً اس کو ہندو اور مسلمان بنا دے گی ہم اس کی تائیب کر دیں گے ہم یہ کہہ دیں گے کہ کسی بھی ملک کی انیورسٹی کے اندر آزاد یہ رائے کو چھیننا اور ہندو کی طرف لے کر چلنا اور ملک کو ہندو اسٹیر کی طرف لے کر چلنا آزاد یہ رائے کے ہم کو چھیننا اس کا بدلہ وہی ہے کہ پھر کبھرستی اپنے جادو کو چلانا چاہے ہم اس کے مخالف ہیں سمجھتے ہیں کہ آزاد یہ رائے ہو دیں چاہیے اگر وہ یونیورسٹی وہ باری جو انسان کی مادر وطن ہیں مگر ان کی پالیسی نہیں ہے اور اس پالیسی سے نکالا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجود کو کل عدم کر دیا گیا اس کو آب لگا دیئے ہم اس نظریہ کی حمایت کرتے ہیں ہم کنیہ کی بھی حمایت کرتے ہیں اس نے جو جنگ لڑی ہے وہ جنگ اپنی جگہ کے اوپر درست ہے آزاد یہ رائے کا حق ہے اور اس حق کو نہیں چھینا جا سکتا ہم یونیورسٹی کے لیے ایک راستہ ہندو تو کا متعین کر دینا اس ملک کی تباہی کے لیے نہیں چلی گی جو کا پرستی نہیں چلے گی ہن کا پرستی نہیں چلے گی ہن میں پرستی نہیں چلے گی مسلم یونیورسٹی ہمارے باقتادہ کی بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے اس نے بنایا تعریف موجود ہے اس کا نام ریجسٹرن ہے مسلم یونیورسٹی کی نام ہے آپ نے اس مسئلے کو عدالت کے اندر چلتے چلتے ایک ٹھوکر مارگی ہم اس سے حرک ہوتے ہیں اس کا انجام کچھ بھی ہو لیکن تم نے اپنی بددرین صورت کو پیش کر دیا تم مسلم اقتلیت کے تجمن ہو تم اس کے دو زیر نہیں ہو تم نے اس تصویر کو پیش دیا ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے میں اسی حق کو بے کر دیں پرائم مینسٹر کے پاس جو پہلے ڈاکٹر منموہر سنگھ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا جامعہ ملیہ اسلامیہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بنائے ہوئے نہیں وہ پڑھا لکھا ہے سمجھدار آدمی تھے وہ سلقہ پلس ذہنیت نہیں رہت میں کہتا ہوں بلکہ سیاسیہ میں بھی نہیں دیکھ پڑھا لکھا ہے میری جملہ میری بات ختم ہونے سے پہلے وہ اس سے کہنے لگے یہ میں جانتا ہوں مسلمانوں کے بنائے میں نے کہا مجھے اس سے محبت نہیں ہے کہ اس کے بنیاد رکھنے والے حضرت شیخ علیند ہیں جنہوں نے جمعید علمہ کی بنیاد رکھنے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جو اس کا حق نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں میں نے کہا اگر کہنا مجھے چاہتے ہیں تو جسٹس سوہیل صدیتی کو اجازت دیجئے وہ اس کو اقلیتی کردار دے چلانچہ انہوں نے کہا اور جسٹس سوہیل صدیتی تو تیار بیٹے تھے انہوں نے فوراں اس کو اقلیتی کردار دے دیا اب عدالت نے یہ کہا جب کچھ لوگوں نے ریٹ پیٹیشن دائل کی اس کے خلاف تو عدالت نے پوچھا پہلے تو وائس چانسلر سے اور پھر اس کے بعد وزیر تعلیم کپل سپل سے پتہئیے آپ کو یہ درستہ نہیں ہے تو وائس چانسلر تو بیٹھے ہوئے کہا نجیب جنگل انہوں نے کہا جیا مجھے تو کوئی طرح ہے اور کپل سپل تبا کر کے بیٹھ گئے وہ جواب نہیں دے رہے وہ جواب نہیں دے رہے تو آگے چلے گا نہیں مجھ سے لوگوں نے کہا میں کپل سپل کے یہاں گیا میں نے جا کر کہا کیا موضوع ہے میں نے کہا جامعہ کا موضوع ہے سمجھتے تھے انہوں نے سارے سیکیریٹریوں کو بھولا لیا میں نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ جامعہ کے قردہ آپ سے عدالت نے رائے دیئے آپ رائے دے دیئے مجھے تو کپل سپل خدا جانے کیا خائب ہے جس کا میں مخارب ہوں بیس ساتھ سے میں کیسے رائے دے دیئے میں سمجھ گیا کہ اس آدمی کا دل صاف نہیں ہے نہیں دے گا میں پھر پرائیم مینسٹر کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے کہتا تو میں اس بات کو نہ بانتا لیکن مجھ سے بڑا حراست تھا ہے مجھے حیرت ہے کہ کامریس کا وزیر داریم اور وہ مجھ سے کہا میں بیس ساتھ سے جامعہ کو اقلیتی کردار دیا جائے میں اس کا مخارب ہوں کہے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں اس کے بعد سونیا جی گیا ان سے بات چیت کی اور سونیا جی نے فون کیا کپل سپل کو تم کو کیا آفت ہے تم جواب دے دو بس اس کے بعد وہ جواب انہوں نے نہیں دیا بلکہ لاؤ منسٹر تھے سلمان خرشید ان کو جواب دیا کہ آپ جواب دے دیجئے میں دعواند میں تھا مجھے پتہ چل گیا کہ سلمان خرشید کے پاس آ گیا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا کہ اگر صحیح جواب نہیں دیا یاد لٹنا مسلمان قوم مرتے دم تک چھوڑے گی نہیں اس سے کہل گئے میں بلکل صحیح جواب دوں گا انہوں نے صحیح جواب دے دیا اس کے اقلیتی کردار کو بہار کر دیا گیا ایک اوٹ کے اندر ہو سکتا ہے آج مُٹھی بل فرقہ پرست طاقتیں اور چن لگا دیں کیونکہ ان کا دل اور ان کی سہنیت کر دی ہے لیکن اس کو اقلیتی کردار ملا اور ملنا چاہیے تھا جب اس کا رجسٹرڈ نام جامعہ ملیہ اسلامیہ آئے تو اس کو کیسے اقلیتی ایوریسٹی نہیں بتایا جا سکتا یہ کہیں جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور جمعیت علماء اس کردار پر زندہ ہے ہم کام کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں ہمارا کام ہے شاہے ہندو ہو چاہے مسلمان آج ہی دو دن پہلے سپنم کوٹ کا فیصلہ ہے آسام کے اندر آسام کے مسئلے کو تو وہی پارٹی چاہے مسلمان ہو چاہے تو جنگ بھی نہیں اسے ان کی زبار نہ لگے ان کے معاملات علیہ لیکن وہاں دو لاکھ آدمی ووٹر لسٹ جس کے اندر پچاسوں ہزار ہندو بنگاری بھی رہے ہیں اور لاکھوں مسلمان بھی ہیں وہ لوگ ڈی ووٹر لسٹ کے اندر تھے اور ان کو دس سال سے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا کیا مطلب ان کے ہندوستان ہونے میں ڈاؤٹ فول تھا جمعیت علماء رکھتی رہی ہم نے پڑے پڑے بہترین مقرآ کو سپریم کورٹ کے اندر ہوا کیا مشرہ صاحب ہم نے یہ دو تاریخوں کے ایسے در جمعیت علماء نے اٹھارہ لاکھ روپی ہے صرف وقیروں کو دیا لوگ جانتے نہیں ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم نے کگوئی گورنمنٹ کو کھرا کیا ان کا وقیر آیا جمعیت علماء نے کوشش دی دو دن پہلے سپریم کورٹ نے فیضرہ کر دیا جن لوگوں کے پاس ہندوستانی ہونے کا صورت اور ساٹی فکر میں انہیں ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا جائے جمعیت علماء ہیں جمعیت علماء ہیں قومی اکجیجی ہندو مسلم اتحاد اس کے اندر اگر مسلمان آئے ہندو بھی آئے یہ جمعیت علماء ہم جن لوگوں کے کیس لڑ لائے ہیں تنہا مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ بھی لوگ ہیں جن کو پھاسی کی صدا ہوئی تھی اور وہ ان لوگوں جمعیت علماء اللہ کے خدر سے ان کے کیس لڑا رہے ہیں یہ ہمارا رہے ہیں ہم اپنے اس کردار کے ساتھ آج فرقہ پرستی کی مخالفت کریں اگر وہ فرقہ پرستی مسلمان کی طرف سے ہم اس کے بھی مخالف ہیں جیسے آزاد صاحب نے کہا ہم ملک کی آزادی سے پہلے وہ فرقہ پرستی جو مسلمان کی طرف سے جمعیت علماء تنہا وہ جماعت ہے جس کے قدرگوں کی پغلیاں اچھا لی گئیں ان کی ٹوکنوں کو پیر سے رونڈا گیا لیکن جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے ایک ہن جس سے پیچھے نہیں آئیں ہم نے اگر اپنوں کی فرقہ پرستی کو مقابلہ کی آئیں تو ہم کیسے آج ہندو کی فرقہ پرستی کو کیسے صدق کرنے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ملک کی تباہی کی ہم ایک اوڑنی منت سے کیا مخالفت ہے ایک مخالفت ہے ادھے بابا ہر آدمی آگو بل نہائے تمہاری پارلیمنت کا ممبر کہہ رہا ہے اگر تحشت کرتی کو مٹانا ہے اسلام کو مٹانا ہے ادھے عقل سے پیدا ہے اسلام ملک کے اندر آج سے نہیں ہے وہ عقل کا اندھا ہے جو یہ باب کہتا ہے اسلام تو اس ملک کے اندر تیرہ سو سال سے ہے اگر اسلام تحشت کرتی کا مدب ہوتا تو تیرہ سو سال میں تو ملک میں آگ لگ چکی ہوتی تحشت کرتا ہے تم ہو تم ملک کے بکس کو آگ لگا رہے ہیں امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں تم ہو دائشت کرتی تم ہو ملک کے بکھر گورنمنت یہ کسی گورنمنت ہے کہ اسی کے لوگ اسی کے پارلیمنت کے ممبران آگ کر رہے ہیں لیکن گورنمنت نے موہ میں بتا شارت رکھتا ہے کوئی کسی کے موہ میں لگام نہیں کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دائشت کرتی جو بات نکال رہا ہے ملک سے پھر قبرست دائشت کرتا ہے وہ گورنمنت کی نظریات کی عقاسی کر رہا ہے گورنمنت کا ترجمان بنا ہوا ہے گورنمنت کی پالیس یہ ہی ہے فلک تو اس طرح نہیں چلے گا میرے بائی میں یہ ہمارے خیالات ہیں اور ہم نے آپ کو انھی خیالات کے لیے جمع کیا ہے ہم گورنمنت سے کہتے ہیں جو وہ ان کے موہ میں لگام دے وہ یہ بتائے کہ یہ اس کا نظریہ ہے یہ اس کے خیالات ہیں یا دوسروں کے خیالات ہیں ہائے کیا کیا ہے؟ اگر وہ آگ لگانا چاہتے ہیں کھول کر سامنے آئیں کہ ہم دائشت گردی کے موافق ہیں ہم فرق پرست ہیں یہ ہمارے نظریات ہیں یا ہماری پارٹی کے ممبر ہیں ہماری پارٹی کے لوگ ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری تریبانی کہہ رہے ہیں میرے بائی میں اپنے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں یہ دولما سیاسی جماعت نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کہنے کا حق ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر زندہ رہنا چاہتے ہیں ہمارا اسلام مذہب ہمارا اوڑنا اوڑی چھونا ہے ہم فرق پرستی کے ممبر ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرق پرستی زندہ رہے گی گورنمنٹ ہندو اسٹیٹ بنے گی تو یہ گورنمنٹ ہمارے نظریات ہمارے مذہب کے ساتھ ہم بسم کے اندر ہمارا مذہب ہم زندہ نہیں رہ سکتے میرے بھائی یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے آپ کو کہا ہے پھر آج کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس کا شکار ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہے میں نے کہا آپ سے کہ عیسائیوں کے بارے میں یہ نحریات ہیں یہ نہیں ہے بلکہ ہندو تحلیب ہے قدیم کہ دنیتوں کو جینے کا حق نہیں ہے جب ملک آزار ہوا تو ملک نے پالیس ہی بنائی دنیتوں کو اوپر اٹھایا ریزرویشن دیا یہاں تک کہ ملک کی ہر طبقے کے اندر ہر آفیس کے اندر دنیت بیٹھے ہوئے ہیں آج فرقہ پرست ذہنیت ملک کو کوئی دھکیرنا چاہتی ہے یہاں ملک آج سے ایک ہزار سال پہلے پر ان کو جینے کا حق نہیں دیتا آر ایس ایس کے صدر نے یہ بات کہی کہ دنیتوں سے ریزرویشن کے حق کو چھین گیا جائے بڑے مناسب میں کہتا ہوں کہ پیہار میں گورنمنٹ کو جھوٹا دھول چٹانے کے لئے جہاں اور اسباب ہیں بڑا مضبوط سبب ہے کہ بلکل وقت کے اوپر آر ایس ایس کے لیڈر نے یہ بات کہہ دی بلکل کا ایک ایک پورٹ باجبہ کے خلاف ہو گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اگر خاموش بھی ہو جائیں انہوں نے اپنے نظریے کو پیش کر دیا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ملک میں کبھی انہیں یہ طاقت محسر ہو گئی کہ وہ لوگ سبا اور راج سبا کیا پیش کر کے ہندوستان کے دستور میں ترمیم کر لیں تو یاد رکھو نہ مسلمان محفوظ رہے گا نہ کرشن نہ گرید محفوظ رہے گا آئے ان کے بچوں کو زندہ آگ لگائی جا رہی ہے کون ہے پر انہیں میرے بھائی میں نے اپنی ہریانہ یونٹ سے کہا کہ جاؤ ان کے گھر ان سے کہو کہ ہم جس طرح مظلومین کے کیسوں کو لڑتے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دیں تو ہم کوٹ میں بڑے سے بڑا مقیر دے کر ان کی مدد جائے لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بیچارے اتنا ٹوٹے ہوئے تھے کہ ان کے اندر یہ حمد نہیں تھی کہ وہ اس کے لئے یاد کرنا ہے ان کے لوگوں کو اگر وہ قندل میں جاتے ہیں ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں مار مار کیا دھمرا کر دیا جاتا ہے وہ ایک بچہ جو یونیورسٹی کی کہتا تھا اپنا حق نامننے کی وجہ سے خودکشی کر لی صحیح ہے گئے فرائب مینسٹر جا کر کے اسٹیج پر روئے مگر میں نہیں سمجھتا ہوں ملک کی اس صورتحال کے اندر ان کا آنسو بہانہ میں سمجھتا ہوں کہ مگر مچ کے آنسو بہانے دونہ ہی ملک کی پالیسی کو تفدیل کرتے ہیں یہ پالیسی کیا ہے کہ لوگ آپ ابر رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹے ہوئے کیوں خاموش بیٹے ہوئے آؤ میدان کے اندر آ کر کہو کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے اور پیاروں محبت کی بات کریں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم سمجھتے ہیں سب جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمیں یہ شکوا ہے ہم اپنے دل کی آواز کہہ رہے ہیں آپ ملک کو سیکولن بستور میں سیکولن زندگی دیجئے سیکولن نظریات دیجئے آپ کے نظریات اگر صحیح ہوں گے ہم آپ کے ساتھ میں ہمارا کوئی مسئل نہیں اس لئے کہا ہوں سیاسی لوگ نہیں اس لئے میں یہ چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس بات کو یہ کوئی آج ہی میں سمجھتا ہوں میڈیا کے اندر ابھی میڈیا کو میں نے چار دن پیدا بھلایا تھا اس کے اندر ایسے بھی میڈیا کے لوگ تھے جو میرے اوپر چڑھے جا رہے تھے اور میں انہوں کا جواب دے رہا تھا اور میں اور بھی اس کے لئے تیار میں یہ سمجھتا ہوں میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ہندو اکثریت کے اندر ایک اُٹھی بر لوگ ہیں جو فرقہ پرستہ ہیں وہ لوگ ہر مہاز کے اوپر ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں آزاد سار جانتے ہوں گے وہ راجی سبا کے اندر بھی ہیں وہ لوگ حکومت کے آفت سبا کے اندر ہیں وہ لوگ جو میڈیا کے اندر بھی ہیں وہ لوگ میں ہیں کہ جو آزاد نظریات کے حامل ہیں وہ لوگ میں ہیں جو کھٹانا کی بھی ہیں جو آر ایس ایس کے ترجمان ہیں پی ایمی کے ترجمان ہیں ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں ہمارا چھوہ گورنمنٹ سے ایک ہی ہے کہ تم چاہتے تو لگام لگا دیتے ہیں لیکن تم لگام نہیں لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں اور میں کہوی چکا ہوں کہ انہیں مذہب کے دوار سے ان کو مُٹھی میں لے کر کے مُٹھی بر لوگوں کو آگے پڑھا کر اور میں پڑھے لوگوں کو مذہب کی دیوانہ بنا کر کے اپنے اختیار کے علیوں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اس کے سواپیں بھی نہیں میرے بھائی میں آپ ادراز سے کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس طرح آگ کو آگ سے نہیں مجھایا جا سکتا میرا ماننا ہے اسی طرح فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مجھایا جا سکتا اگر آگ کو مجھانا ہے فرقہ پرستی کی آگ کو تو تمہیں پیار و محبت کی بارش برسانی پڑھیں گی اس لیے میں ہر ہندو اور ہر مسلمان سے کہتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر پیار و محبت کی بارش برسا ہوں میں ارباب مدارش سے بھی کہتا ہوں مقادر سے بھی کہتا ہوں کہ ہاتھ کرتے ہاتھ جہاں ہیں سال میں دو تین مرتبہ اپنے مقتب میں اپنے مدرسے میں فانکشن کریں اپنے گاؤں اور شہر کے مختلف بڑے سمجھدار ہندووں کو بلاؤ انہیں سمجھاؤ دیکھنا ہوں تمہارا نساب کیا ہے تم کیا قرآن پڑھاتے ہو کیا حدیث سکراتے ہو قرآن و حدیث وہ حوت و محبت کا کیا پیغام دیتا ہے ان تک اپنے پیغام کو پہنچاؤ تمہیں اس سے تمہارے ملک کو تعاون ملے گا تمہاری پرانی تاریخ زندہ ہوگی اگر تم یہ نہیں کرو گے اپنے جگہ پر بیٹھے رہو گے یاد رکھو تمہاری قصیبت کے اندر تمہارے سن پر کوئی بات رٹھنے والا نہیں میں جمعیت علماء کے اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت بیتا ہوں ہمارے کچھ بھائی عیسائی اور سکھ ان کی گاڑی لیٹھ ہو گئی ہم نے پجز ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو پانچ پانچ منٹ کا وقت دے گئے ہماری مختلف تنظیموں کے وہ صرف تنظیموں کے لوگ بھی موجود ہیں میں ان کو بڑے قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں اس لئے کہ آج کا یہ اجتماع ایسا نہیں ہے کہ ہم اکرلیت اور دوسری تنظیموں سے نہیں یہ لڑائی ہے ہم متحد ہو کر جلرز نہیں ہیں میں پھر ایک مرتبہ آپ کی کشریف آمری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ اجلاس ابھی ختم نہیں ہوا ابھی وقت ہیں ایک گھنٹے کا وقت ہیں آپ حضرات نہ جائیں جہاں آپ نے اتنی پریشانی اٹھائی ہے آپ ایک گھنٹے کا وقتہ اوڑ دیں مجھے میں نے اپنی تقدیر کو بہت اثر کر دیا اور میں یہ کہتا ہوں دعا ہوگی اور دعا کونے کے بعد آپ حضرات جائیں اور آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين